یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئیں وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو ان کا بھی تعویز ملتا ہے اور بعد جب اس آیت کی ہونی ہے نا تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی باسکور سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے فرمایا ولی وہ ہے جو ایمان لائے وکانو یتکون اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے پرہیزگار گناہ سے پرہیز کا پتہ کیا ہے داکٹر کہتے ہیں دعائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے وہ پرہیز کیا ہے وکانو یتکون پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے یہاں تو کہتے ہیں میرے حضرت صاحب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں اور میں نے کہا شرمکار حضرت صاحب کو بتا جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسک ہے الانیہ گناہ ہے تیرا مرشد الانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے یہ شرم والی بات ہے پیر صاحب کو سمجھا جا کے پاگل ہو گیا پیر صاحب اکل سے خالی ہو گیا جاہل مطلق ہے اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا میرے حضرت صاحب نے ایک سال ہو گیا کرتہ نہیں پہنا میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتہ پہنتے تھے حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا سرکار سمیٹ لیتے تھے تو حضور تو لمبا کرتہ پہنے تیرے پیر نے چھ سال ہو گئے نہیں پہنا اس کو سمجھا کہ کرتہ پہننا حضور کی سنت ہے یہ نبی پاک کا طریقہ ہے اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے نماز عرش پہ پڑتا ہے نوٹوں کا اسے پتہ ہے سو والا کونس ہے اور ہزار والا کونس ہے اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے تو یہ دھوکہ دئی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے آپ دھوکے کا شکار نہ ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں جو ایمان لائے تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا فرمایا اللہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں وفی الاخرہ اور آخرت کی زندگی میں لا تبدیل علی کالمات اللہ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا میں بدلوں گا نہیں بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت ہے حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انہ سے بھی کام اس کا مطلب ہے ولیوں کی شام کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے دو جملے لائیں اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں اللہ بھی کبھی بدلہ ہے لیکن فرمایا میرے ولی ان کو خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا جنت میں بھی خوشخبری دنیا میں بھی خوشخبری قبر میں بھی خوشخبری یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل علی کالمات اللہ میری باتیں بدلہ یا اللہ اتنی پک نہ کرا ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے لا تبدیل علی کالمات اللہ اللہ کی باتیں بدلہ اور خود فرمایا ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہ جو میرے ولی ہیں اور یہ جو انہیں ملا ہے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی یہ بہت بڑی ہم ولیوں کا عرص مناتے ہیں عرص لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں بعض احباب کہتے ہیں عرص نہیں منانا چاہئے بھئی کیوں نہیں منانا چاہئے سنو عرص کا لفظ کہاں سے آیا آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھ نہیں ہے مضمون زیدہ ہے وقت تھوڑا ہے آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے اور ایک ایک بات آپ نے فٹا فٹ یاد کرتے جانا ہے تاکہ نہ وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں وہ ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ از راجہ سے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے تین سوال پوچھتے من ربو کا تیرہ رب کون ہے ما دینو کا کس مذہب کا ماننے والا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر راجل بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے ہم کہا کرتے تھے بچے بچے کو آتا ہے ہم نے کہنا ہے ہم نے تو یاد ہے رٹہ لگا کے یاد کیا ہوا ہے سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دے نا کوئی بلگل گلاب تو سارا سنا دیتا ہے سوئے سوئے سننی کو بھی یاد ہے بلکل سویا ہو اس کو بھی یاد ہے تو ہم نے تو کہہ دینا ہے وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے اتنی بات کرنی چاہیے اتنی نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو یاد ہے ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادھی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی ناد شاہد آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاما تی تیرے گیت گاوہ یاد بلکل انپر سادھی بلکل یہ بات اسے بھی یاد ہے اور آپ یقین کریں ہمارے تو بڑوں کو دیاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی سارا انہیں تو انہوں نے تو کہا دینا ہے بلکل غلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال حسنت جمیع خسال سلو علیہ وآہ فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نمک نومت العروض حجیث مشکات ہے فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نمک نومت العروض خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے اس کا ایک میار بن گیا زندگی کا وہ بات کو تکلف میں نہ لینا اس کا حسن لینا جس کو پتہ چل جائے میں سوہاگن ہو گئی جس کو پتہ چل جائے میں سوہاگن ہو گئی اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نمک نومت العروض اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہیں ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہیں وہ اس عروض سے لفظے عرص نکلا ہے اس عروض سے لفظے اس کا لغوی معنی شادی کے ہم ہر سال عرص مناتے ہیں گویا وہ دن مناتے ہیں گویا وہ دن مناتے ہیں یاد رکھنا گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی ہم ہر سال ہو میری بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو عرص واللہ نفذ کو مسئلہ حال ہو گیا اب آگے چلیں کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو پڑھو امام فخر الدین رازی کو پڑھو حضرت امام خازن کو تمام تفاصیر پڑھیں تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدہِ حد کے مزاروں پہ جاتے حضور ہر سال شہدہِ حد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے قریب تھا نا حد کا پہاڑ مہینے کے بعد چلے جاتے ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی لیکن نبی پہ کیا کرتے ہر سال جاتے حضور کا وسالہ ظاہری ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ہر سال جاتے جنابِ صدیقِ اکبر کا وسال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے حضرت عمر کے بعد جنابِ عثمانِ گھنی بھی ہر سال جاتے حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت عمر عبضہ میری خواب میں آگئے کہنے لگے پکا یرانہ لگا کے پھر چھوٹی نہیں کرنی جائیے تو آیا ہی نہیں یا تو پہنچا ہی نہیں اوہ بھائی اہد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امَّوَات لیکن غزور پھر بھی ہر سال ان کے مدارات پر اسی سے ہم نے نکالنا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرص منانا چاہیے سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرص آپ جب بہت کے شہیدوں کے مداروں پر آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا یہ شہید ہوئے تھے انہوں نے غزور کے نام پر جانے دی تھی جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرص آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا گھر چھوڑا کاروبار چھوڑا بال بچے چھوڑے رشتے دار چھوڑے کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں راوی کے کنارے ایک ہزار سال پہلے جب لاہور میں عبادی بھی کوئی نہیں تھی داتا علیہ جویری آکے بیٹھے پتے کھایا کرتے تھے کہتے ہیں میں درختوں کے پتے کھاتا راوی کا پانی پیتا لوگ کہتے ہیں علیہ جویری گزارہ کیسے ہوگا فرمانے لگے جس رسول کے دین کیلئے آیا ہو وہ مدد بھی فرما دوں گے جب سال کے بعد ان کا عرص منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا خاجہ جمیری کا عرص منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں مجدد صاحب کا عرص منایا جاتا ہے تو خدمتیں آلہ حضرت فاظلی بن علیوی کا عرص منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا عرص میں ہوتا کیا ہے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد خطاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیڑی شاہ نجاہ دے دچوں دس ہو چھٹ دے نیا جڑی نجاہ دے تلاوت نہ کریں تو اسی بھول دے نہیں نہ کریں پوچھ لیلا مولانا صاحب سے کہ قرآن شیف پڑھا کریں کہ رہنے دیں اور ناز شریف بھولیں ہمارا تو گزارہ ہی نہیں بلکل یقین کریں جس دن ناز نہ سنیں وہ راہ گزرتی نہیں گزہ ہے روح کی گزہ ہے ناز بغیر ناز کے چلی نہیں سکتا مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر ناز کے چل جائے وہ ہی نہیں سکتا تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے تو کھانا نہ کھلائے حضور کی طریقے پر عمل نہ کریں کہتے ہیں جو کچھ باتیں غیر شریع آگئی ہیں کچھ باتیں لہذا اُرس بان کر دینے چاہیے یونیورسٹریوں میں لڑکے اور لڑکیاں کٹھے پڑتے ہیں شریع ہے کہ غیر شریع ہے بول کے بتائیں یار تو یونیورسٹریوں بان کرانے کا فتوہ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب صرف اُرسی بان کرانے ہے نا غیر شریع یونیورسٹریوں کی تعلی کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد دورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تو آپ جمعہ ہر جمعہ میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹریوں کے خلاف ہر جمعہ اُرس کے وہ موقع پر تقریریں کرتے ہیں اُرس بان کرتے ہیں اُوہ بھائی کسی جگہ کوئی غیر شریع بات شامل ہوگی تو غیر شریع چیز بان کرائی جائے گی اُرس باند نہیں کرایا جائے گا ڈھول باند کرایا جائے گا تماشے باند کرایا جائے گا فضولیات باند کرای جائیں گا غلط حرکتیں باند کرای جائیں گے اُرس باند اُرس تو بیڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے اُرس تو فیض کا ذریعہ ہے یہ کیے جائیں گے یہ منائے جائیں گے اولیاء اللہ کے تذکرے اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں تو برسی کسی ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ عجیب چکر ہے لوگوں کو پریشان کرتے ہو امت میں تفریق ڈالتے ہو میرے عزیزوں رسول پاپ علیہ السلام کے امت کے جولیہ ہیں ان کے آراز منائے جاتے ہیں اس میں جو غیر شریح چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گے وہ نکالی جائیں گی ختم کی جائیں گے ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاز نے بریل ہوئی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرص پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لئے ملکل سپارہ نہیں کھولتا یہ کام نہ مجھ سے کراؤ وظیفہ نہ پڑھاؤ دروش شریف نہ پڑھاؤ کہ تب پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی اسی پہ گزارہ چلاؤ اوہ خدا کے بندے کو عدرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا عرص ہوتا ہے اب بھی جس کو موقع ملے جا کے اندوستان میں سران شریف دیکھ لے کوئی نات نہیں کوئی تقریر نہیں صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے سابزادے کہتے ہیں میرے اببا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑھا تھا جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے بہت سارے مداروں پہ ہم جاتے ہیں میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں میرے حصہ فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے پہلے اسے سلوٹ کرو میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں میں چشتیاں گیا محار شریف خاجر نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دیا آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح تھنڈا ہو گیا جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے پر جہاں چھینیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا خاجر صاحب کے مزار کی چاروں جانی بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سارا سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے مدرسہ خاجر صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے تو یہ بھی بات سناو وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ یہ بھی لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے یہ آپ کے پاکستان میں اچھشتیاں جا کے تجربہ کریں لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے وہ ایک ملانگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے ہمارا اسے کیا تعلق علم کی بات کرو کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو آپ انپر بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو میرے رسول پاک علیہ السلام کے امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی عرج نہیں ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لئے آلہ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے فرمایا صرف ایک صرف فرمایا اگر وہ سیدھا ہو جائے پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو ہوتا ہے نا تبرکن وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں فرمایا دو چادریں قبر پہ چڑھانا جائز ہے یہ میرے آلہ حضرت کا فتوہ ہے فاضل ابریل بھی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کے عوض دو جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا سواب صاحب مزار کو دے دے کتنی چادریں بھولے میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر انچی نہیں تھی جتنی چادریں تھی تو میں نے ان سے کہا اتار دو دلیل بھی دی کوئی نہ ماننے لگے اب ہارا آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا میں نے کہا اتار دے چادریں بابا جی کو کونسی سردی لگ رہی ہے تو اتنی چادریں ڈال دیں اتار دیں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ایک چادر چڑھائیں گے مزار پر ہاں مزار پر پھول ڈالیں میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک دو کبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا خچر خچر بدکا حدیث بخاری ہے خچر بدکا سرکار اتر گئے حضور نے فرمایا یہ خچر پلا کیوں بدکا ہے میرا ان دو کبروں پہ عذاب ہو رہا ہے کبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا جس خچر پر حضور بیٹھ جائے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیتا ہے اسے بھی سمجھ آگئے کہ اندر عذاب ہو گئے خچر پر حضور بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر عذاب ہو رہا ہے وجہ کیا ہے ایک بندہ پشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا غیبت کرتا تھا لہذا عذاب ہو رہا ہے بچنے سے یہ نہیں دونوں چیزوں سے میرے حبیب پاک نے فرمایا دو ٹہنیاں توڑ کے لاؤ دو ٹہنیاں لائی گئی حضور میں قبر پر ڈال دی فرمایا جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی قبر پر پھول ڈالیں پھول جب تک ترو تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی بات کی سمجھ آگئی اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو دی قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے لوگ دلیل سن لیں مشکات کی حدیث ہے میں نے کہا تھا جلدی جلدی میں آپ کو ساری باتیں سے مضمون یہ بڑا طویل ہے ہر ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی قبر پر کھڑے ہوکے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اسحال سوا سنو مشکات میں حدیث ہے کتاب الایمان میں رسول پاک پڑی و دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ماز کا جنادہ پڑھایا پھر حضور قبر پر کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تصوی پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ اللہ واللہ پھر حضور نے پڑا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت اینس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چھرے کا چالک رنگ بدلا آنکھوں میں آنسو آئے حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا آہستہ آہستہ محبوب کے چیرے پہ خوشی آنے لگے جب حضور فارغ ہو گئے دعا مانگی نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تانگ ہو گئی میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے اللہ نے اس کی قبر کو تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کہ تلاوت کرنا عبادت کرنا ان کے لئے کوئی تسبیحات پڑنا یہ نبی پاکی سنت ہے صلی اللہ تعالی یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا اب آگے چلتے ہیں کہتے ہیں جی ختم پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے تو وہ ختم شریف نہ پڑھیں اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے اب یہ فیشن ہے کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو تھوڑا سا انوکھا کام ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمہ نہیں کرنی پڑتی ہے اور بعض دگہ پر دل نہیں کرتا بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ہیں ان پر بات کی جائے لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہونا گریب مارا تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے پوچھ لیتے ہیں نا اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ عیسائی ہے کہ نہیں بھولے یہ جو آپ کے آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے یا ان کا کوئی رکنے پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے عزاز میں زہرانہ دیتے ہیں دیتے ہیں نا تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے جائز ہے پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں تو تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتوہ اور ہے اور امریکہ کا ہو تو فتوہ بھولے صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں سارے عیسائی ہیں تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے چلو کھلی باگ کر لیتے اس کے ساتھ کھانا پی نجائز ہو جاتا ہے اور اگر عیسائی مالا ہو پاکستان کا ہو مزدوری کرتا ہو پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے تو میں نے کہا بھئی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا نجائز ہے نجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلی دیگا نہیں پتا جن چیزوں کو آپ